جب بھی فیس بک ایڈ چلانے کی باری آتی ہے تو میرے جیسے نئے بندے کے لیے ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ بھائی میں کون سا ایڈ اوبجیکٹیف سیلیکٹ کروں تاکہ میری سیلز بڑھ جائیں مجھے اچھی قوالیٹی ٹرافک ملے اور بھائی میں زیادہ پیسہ کما سکوں آخر میں چاہیے تو پیسے ہی ہیں تو آج میں آپ کو ایکسپلین کروں گا اپنے فیس بک ایڈ اکاؤنٹ میں جا کے کہ آپ کو کون سا ایڈ اوبجیکٹیف سیلیکٹ کرنا چاہیے یہ بہت ایمپورٹن ویڈیو ہے اگر آپ اس کو سکپ کرتے تو بھائی آپ اپنے پیسے ویسٹ کرتے جائیں گے اور ریٹن نہیں آئے گا بھائی یہ سیکھتے ہیں تو بھائی اس وقت میں آگے ہوں اپنے ایڈ اکاؤنٹ کے اندر اور سمپلی میں نے کریئٹ کے اوپر کلک کیا یہاں پر آپ کو ابھی ٹوٹل چھ ایڈ اوبجیکٹیف نظر آ رہے ہیں پہلے آپ کو تھوڑی سی کھچڑی بنی ہوئی نظر آتی تھی لیکن اب فیس بک نے اس کو کافی حد تک سمرائز کر کے یہاں پر آپ کے سامنے لگا دی ہے چھ اوبجیکٹیف ہیں اویرنیس ٹرافک انگیجمنٹ لیڈز اے پرموشن انڈ سیلز دیکھیں جب بھی ہم لوگ فیس بک ایڈ سلاتے ہیں تو ہم چاہتے کہ ہمارا جو سی پی سی ہے کوسٹ پر کلک وہ کم سے کم رہے تاکہ ہم کم سے کم پیسوں میں زیادہ سے زیادہ ٹرافک ایکوائر کرسکے اگر زیادہ ٹرافک ہماری ویب سیٹ پر آئے گی تو اویسلی ہمیں زیادہ سیلز بھی ملیں گی یہ وہ لوجیک ہے جو ایک نیا بندہ سوچتا ہے جب بھی وہ فیس بک ایڈ کے اوپر آتا ہے لیکن ہر بار ایسا ہو یہ ضروری بھی نہیں ہے ہم جب بھی فیس بک ایڈ چلاتے تو اس کے اندر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں جب بھی ہم سیلز ابجیکٹیو پر ایڈ چلاتے ہیں لیڈز کے اوپر ایڈ چلاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سی پی سی کوسٹ پر کلک ہمیں بہت زیادہ ہائی آ رہی ہوتی ہے جب بھی ہم ٹرافک ایڈ چلاتے ہیں تو ہمیں سی پی سی بہت زیادہ کم ملتا ہے اور کم پیسوں میں ہمیں زیادہ ٹرافک مل رہی ہوتی ہے ان کمپیرزن آف سیلز اینڈ لیڈ اوبجیکٹیو تو آج میں آپ کے اسی کوشن کا آنسر کرنے والا ہوں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے کہ یار اس ہر اوبجیکٹیو کا مطلب ہے اوپرنس جیسا کہ نام صحیح ظاہر ہے کہ ہم نے اپنے پروڈکٹ کی اپنے برینڈ کی اوپرنس کرنی ہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں آپ نے اس جگہ پر گور کرنا ہے اوپرنس کے اندر آپ ریچ برینڈ اوپرنس ویڈیو ویو سٹور لوکیشن اگر آپ کی کوئی فیزیکل لوکیشن ہے آپ اس کے بارے میں اوپرنس کریٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے ایرے میں وہ کر سکتے ہیں ٹرافک ہے آپ زیادہ سے زیادہ لنک لکس چاہیے ہیں لینڈنگ پیج ویوز چاہیے ہیں وٹس ایپ پر یا مسنجر پر آپ کو زیادہ سے زیادہ میسیجز چاہیے ہیں کال چاہیے ہیں انگیجمنٹ آپ کو اپنے ایڈ کے اوپر انگیجمنٹ چاہیے ہیں ویڈیو کے اوپر ویوز چاہیے ہیں یہاں سبسلیک کر سکتے ہیں اسی طرح لیڈ نام سے زیادہ اگر آپ لیڈ جنریٹ کرتے ہیں تو لیڈ کا اوبجیکٹیو ہے ایپ کے اوپر کوئی سپیسیفک ایونٹ آپ نے ٹریک کرنا ہے یا وہ ایکٹیویٹی آپ کروانا چاہتے ہیں وہ آپ ایونٹ ٹریک کر سکتے ہیں ایپ انسٹالز کروا سکتے ہیں اگر آپ کی ایپ ہے یا آپ کے کلائنٹ کی تو اب یہ یوز ہوگا اور سیلز اوبجیکٹیو نام سے زیادہ اگر ہم یہ زیادہ سے زیادہ سیلز چاہیے ہیں یا کنورزن چاہیے ہیں تو اس کیس میں ہم اسے یوز کرتے ہیں اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یا ٹرافک کے اندر بھی آپ کو میسنجر اور ویٹس ایپ کے اوپشن مل جاتی ہے سیلز کے اندر بھی آپ کو کالز کے اوپشن سیملر ہے ٹرافک کے اندر بھی اوبجیکٹیو کالز کا آپ کے اوپر مل رہا ہے تو بھائی پھر ہم ٹرافک کے اوپر کیوں نہ جائیں کیونکہ ٹرافک اگر ہم سیلیکٹ کرتے ہیں تو ہمارا سی پی سی بہت کم رہتا ہے ہم کم پیسوں میں زیادہ سے زیادہ ٹرافک لیاتے ہیں دیکھیں فیس بک آپ جتنا سوچتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ سمارٹ ہے یہ جتنے بھی اوبجیکٹیو فیس بک نے آپ کو یہاں پر دی ہیں اور آپ جو بھی اوبجیکٹیو سیلیکٹ کرتے ہیں فیس بک اسی ٹائپ کی اوڈینس کو آپ کا ایڈ دکھاتا ہے اگر آپ نے لیت سے ٹرافک ایڈ آپ نے سیلیکٹ کیا اور آپ چاہتے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مجھے وٹس ایپ کے پر میسج کریں اور میں اپنی ایک پرڈک بیچنا چاہتا ہوں میں اس کے بارے میں بتاؤں گا اور لوگ میری وہ پرڈک خریدیں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو بھرمار میسجز تو ملیں گے لیکن جو اس اوڈینس کی کوالٹی ہوگی وہ بہت لوگی آپ دیکھیں گے بہت زیادہ سارا کھپائی کرنی پاڑی ہوگی اور بہت سارے لوگ فرس ٹائم جیسے آپ بتائیں گے آپ کچھ بیچ رہے ہیں وہ خریدیں گے لیکن جب آپ سیلز کے اوپر سیم میسجز ایڈ چلاتے ہیں کہ مجھے وٹس ایپ کے اوپر میسجز آئیں یہ میری پرڈکٹ ہے ایڈ بھی سیم ایڈ کاپی بھی سیم سب کچھ سیم ہے کوئی بھی آپ نے چیز چینج نہیں کی تو آپ دیکھیں گے جو اوڈینس آپ کو اپروچ کر رہی ہے وہ بہت زیادہ میچور اوڈینس ہے اور آپ کے پرڈکٹ کے اندر کافی زیادہ انٹرس بھی شو کر رہی ہوگی یہ جتنے بھی ایڈ اوبجیکٹیو یہاں پر دیے جاتے ہیں اس کا اپنا ایک مقصد ہے جو یہاں پر لکھا ہے فیس بک اسی ٹائپ کی اوڈینس کو وہاں پر دکھا رہا ہوتا ہے اب مثال کے طور پر اب اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ایر اچھا میں انگیجمنٹ ایڈ چلا کے تو یہاں پر کنورجن سیلیک کر لوں گا انگیجمنٹ یہاں سے مین اوڈیکٹیو انگیجمنٹ رکھتا ہوں اور وہاں سے کنورجن ٹریک کروا لوں گا دیکھیں انگیجمنٹ ایڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کے ایڈ کے اوپر زیادہ سے زیادہ انگیجمنٹ چاہیے زیادہ سے زیادہ ریچ چاہیے زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے پوشٹ اپر لائک شیئر کمنٹ وغیرہ کریں اور ایک کنورسیشن آپ کے ایڈ کے اوپر ہو اب مثال کے طور پر اگر آپ ایک سوسائیٹی آپ یا پروپٹی لیچ سے پرموٹ کر رہے ہیں تو کیا ایسا ہوگا کہ آپ نے ایک پروپٹی کا ایڈ دیکھا آپ نے بائی ناو کے اوپر کلک کیا اور جا کے اونلائنی پروپٹی پرچیز کر لی نہیں آپ کیا کرتے ہیں پروپٹی کے لیے سب سے بیسٹ ٹیک نہیں کیا ہوتی ایسا کی چیزیں فل کرتے ہیں پھر آپ کی ٹیم ان سے کانٹیک کرتی ہے وہ پھر مزید پوچھتے ہیں پھر سائیٹ وزٹ ہوتی ہے اور کافی دیر کے بعد جا کے ایک پروپٹی بائی ہوتی کیونکہ کافی اچھی خاصی امانٹ اس کے اندر انوالب ہوتی ہے اسی طرح جتنے بھی یہاں پر کیمپین اوبجیکٹیو ہے ان کا اپنا ایک پرپس ہے تو یہاں پر آپ کو کون سا ایڈ اوبجیکٹیو سیلیکٹ کرنا چاہیے تو میں آپ کو شورٹ میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے اگر آپ کے پاس بجٹ کم ہے بجٹ کی کمی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ نے ڈریکٹ اسی پوائنٹ پر رن اگر آپ کا اوبجیکٹیو سیلز ہے مجھے زیادہ سے زیادہ سیلز سیئی ہیں تو پھر آپ اسی کے اوپر جائیں اگر آپ کا موٹیو ہے مجھے زیادہ سے زیادہ لیڈ سیئی ہیں تو پھر آپ اسی کے اوپر جائیں اگر آپ کے پاس بجٹ زیادہ ہے اور آپ awareness کے اوپر یا let's say traffic کے اوپر لگانا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں top of the funnel جو cold audience ہے وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر ہے وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر activities کرے جس کی بیس کے اوپر ہمارا پکسل تھوڑا سا strong ہو جائے کیونکہ پکسل کو جتنا زیادہ data ملتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ اچھا perform کرتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں start میں traffic campaign چلاتے ہیں پھر اس کے اوپر آپ کا پکسل اس بیس کے اوپر تھوڑا strong ہوتا ہے مشور ہو جاتا ہے پکسل پھر آپ ایسا ایسا اپنا objective چینج کرتے ہیں اور پھر آپ sales کے اوپر جاتے ہیں اس بیس کے اوپر کہ آپ کے پکسل نے کیا data track کیا ہے لیکن اگر آپ کا budget لیت سے بہت ہی کام ہے پانچ سو ہزار پر ڈے کا آپ کا budget ہے تو پھر آپ ظاہر ہے اتنا زیادہ split نہیں کر سکتے اگر آپ کا budget لو ہے پھر آپ to the point رہے وہ آپ کو زیادہ فائدہ دے گا so i hope so کہ اس ویڈیو سے آپ کے یہ جو confusion ہیں وہ clear ہوگی ہوگی اس وقت screen کے اوپر آپ کو facebook add کے دو courses نظر آ رہے ہیں اگر آپ as a freelancer marketing سیکھ کر اپنی services کو promote کرنا چاہتے تو بھائی یہ والی playlist دیکھ لو اور اگر آپ overall facebook ads as a skill سیکھنا چاہتے تو بھائی یہ والی playlist آپ watch کر سکتے اور اگر آپ دونوں میں ہی interested ہو جو کہ آپ کو ہونا چاہیے تو بھائی one by one کر کے ان دونوں playlist کو آپ watch کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو please اس سے like کریں value ملی ہے تو اسے share کریں تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے میں ہم ملتا برابز انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ